اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامی کسری میں بشامدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے آپ کی ہر حائش کو پورا فرمائے آپ کو صحت و تندرستی والی زنگی عطا فرمائے اور آپ کی زنگی کی تمام مشکلات کو پریشانیوں کو مسئلتوں کو ختم فرمائے آمین تو سامین آج میں آپ کے ساتھ پانچ محرم الحرام کے دن کا ایک خاص امجاری وزیفہ شیئر کروں گی تو یہ وزیفہ آپ نے اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اپنی حائش کو پورا کرنے کے لیے کرنا ہے تو یہ وزیفہ خاص طور پر لاکھوں حاجتیں پوری کرنے کے لیے وزیفہ ہے اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ اس عمل کو اس وزیفے کو کر کے دیکھیں پھر آپ کو اس کی فضیلت و برکات کا اندازہ ہوگا تو جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے تو آج میں آپ کے ساتھ پانچ محرم کا وزیفہ شیئر کروں گی انشاءاللہ اس عمل کے برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرمائے گا آپ کی ہر حائش کو پورا کرمائے گا تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ اللہ کے ذات کن فائقون ذات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ کن ہو جا اور فائقون ہو جاتا ہے ویسے تو احادیث کے اندر جو صلات الحاجت کی نماز ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دو رکت نماز نواقل ادا کی جائے اور پھر اس کے بعد ایک خاص دعا بتلائی گئی اور اس دعا کو مانگو اور اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو پیش کرو تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ قضاء حاجت کی نماز بتانے لگی ہوں اس کو نماز کن فائقون بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ آپ جیسے ہی اس نماز کو جس قسم کی جائز حاجت کے لیے پڑھیں گے آپ کی وہ جائز حاجت ضرور پوری ہوگی اس لیے اس نماز کو کن فائقون کہا جاتا ہے تو اسے کے ساتھ میں آپ کو کن فائقون تو وہ اللہ کے حکم سے ہو جاتی ہے تو اسی طرح میں آپ کے ساتھ ایک مختصر سا وزیقہ بھی شیئر کروں گی اور کن فائقون نماز پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ اب آپ نے نماز کس طرح ادا کرنی ہے اس کا طریقہ میں نے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے تو اس لیے آپ تو اس لیے اس نماز کا طریقہ جاننے کے لیے آپ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آہر تک ضرور دیکھئے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالی آپ پر ضرور مہربان ہوگا تو وقت کے نزاکت کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وزیقہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے تو میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آہر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل آئیشہ اسلامی کے اسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لارنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ تو اب آپ نے یہ نماز کیسے ادا کرنی ہے اس کا مکمل طریقہ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ایک تسبیح شیئر کروں گی جس کے پڑھنے سے آپ کی لاکھوں حاجتیں فورا ہی قبول ہوں گی تو جس انسان کی کوئی حاجت ہے تو دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب میں کوئی آپ کو پوچھتا ہے تو کوئی پتھر کو پوچھتا ہے تو کوئی ستاروں کو الگرس کے جس چیز کو پوچھ کر اپنی حاجت مانگتا ہے اس کی حاجت پوری کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے بے شک وہ مشکل کشاہ ہے اور لوگوں کی دعاوں کو قبول پر مانے والا ہے تو الحمدللہ ہمارا مذہب اسلام ہے اور ہم صرف اللہ ہی کی ذات کو مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہری رسول ہیں لیکن خالق و مالک اور رازق تو اللہ ہی کی ذات ہے اللہ ہر چیز پر گدرت رکتا ہے اس لیے اسے چاہیے کہ جو بھی حاجت ہو اسی سے مانگی جائے تو حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو اور پڑھمایا کہ نماز کے ذریعے سے اللہ سے مانگو تو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اللہ سے مانگنے کا ایک عمل شیئر کروں گی جو کہ صلات الخاجت کی ایک عزمودہ قسم ہے جسے نماز کن فایا کن بھی کہتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے تو ہر اسلامی مہینے کے پہلے ہفتے میں شب جمعہ سے یہ عمل شروع کیا جائے اور سات روز تک اس عمل کو کیا جائے لیکن اگر آپ یہ احتمام نہیں کر سکتے ہر مہینے کے پہلے ہفتے آپ سے یہ عمل نہیں ہوتا تو پریشانی کی بات نہیں آپ اس عمل کو کسی بھی جمعہ کی رات کو کر سکتے ہیں اور بعض اکابرین نے اس کو سات روز تک فلا ناغہ پڑھنے کی تحقیب کی ہے اور جبکہ بعض اکابرین کے نتیج آپ نے نماز کو صرف جمعہ کی شب میں کرنا اور شب جمعہ سے مراد جمعہ رات کا دن گزر جانے کے بعد جو رات آئے گی اس نماز کو اگر آپ پورے یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ سات دن تک پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی اگر آپ اس نماز کو ایک مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو فوراں قبول فرمائے گا تو بس ضرورت اس کام کی ہے کہ اس کو سچے دل اور مکمل یقین کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ اللہ آپ کی جو بھی نیک حاجت ہوگی نیک تمنہ ہوگی یا آپ کسی اہم ترین کام میں کامیابی چاہتے ہیں یا کسی مشکل سے حلوسی چاہتے ہیں یہاں تک کہ کسی بیماری سے نجات چاہتے ہیں یا شادی کے مسائل ہیں یا پھر کاروبار میں رکاوٹ کا شکار ہیں الگرز کہ آپ کو کسی بھی قسم کی حاجت ہو وہ اللہ پاک کے حضر و کرم سے پوری ہوگی تو اس نماز کی نیت کیسے کرنی ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں کیا پڑھنا ہے اور نماز کے بعد کیا پڑھنا ہے تو آپ اس عمل کو شبے جمعہ کو بھی کر سکتے ہیں اور اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے اپنا لباس پاک اور صاف رکھنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنے ذہن کو پاکیزہ رکھنا ہے تو اس عمل کو آپ پانچ محرم کے دن بھی کر سکتے ہیں اور محرم کی کسی بھی جمعہ مباری کے دن بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اسلامی سال کا مہینہ شروع ہوتے ہی پہلے ہفتے میں اس عمل کو کر سکتے ہیں لیکن کرنا آپ نے مسلسل سات دن ہے اور شروع بھی آپ نے جمعہ کے دن سے کرنا ہے تو آپ نے اس عمل کو نماز عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے نماز ادا جب کر لی تو اس کے بعد آپ نے اس نماز کو پڑھنا ہے تو آپ نے چار رکت نماز صلات الحاجت پڑھنے ہیں تو نوافی کو ادا کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان چار رکت نماز نوافی کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ پہلی رکت میں سورت فاتحہ کے بعد سات مرتبہ آپ نے سورت احلاج کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد دوسری رکت میں آپ نے سورت فاتحہ کے بعد آٹھ مرتبہ سورت نصر کو پڑھنا ہے اور تیسری رکت میں سورت فاتحہ کے بعد آپ نے نو مرتبہ آیت القرصی پڑھنی ہے اور چوتھی رکت میں آپ نے صورت فاتحہ کے بعد دس مرتبہ صورت کوثر پڑھنی ہے تو یہ بہت ہی آسان طریقہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ پہلی رکت میں آپ نے صورت فاتحہ کے بعد سات مرتبہ صورت احلاج پڑھنی ہے اور دوسری رکت میں آپ نے صورت فاتحہ کے بعد آٹھ مرتبہ صورت نصر پڑھنی ہے اور تیسری رکت میں آپ نے صورت فاتحہ کے بعد نو مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور چوتھی رکت میں آپ نے سورت فاتحہ کے بعد دس مرتبہ سورت کوثر پڑھنی ہے اور اس طرح آپ نے چار رکت نماز نوافل ادا کرنی ہے اور سلام بھیرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ جانا ہے اور ایک سو مرتبہ آپ نے استقفار کی تسبیح پڑھنی ہے استقفار کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے رو رو کر مانگنی ہے گرگرہ کر مانگنی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول پرمائے گا چار رکت نماز نوافل پڑھنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ایک سو کی تسبیح پڑھنی ہے پھر سجدے میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے حصوصی دعا مانگنی ہے اور اس لیے کامل حقین کے ساتھ آپ نے نہائیت آجزی سے عدب کے ساتھ دعا مانگیں انشاءاللہ اگر کرزدار ہیں تو اللہ پاک آپ کا کرز اپنے رہبی حضانے سے آپ کی مدد فرمائے گا تو اللہ پاک اسے غنی اور مالدار کر دے گا اگر بے اولاد ہوگا تو اللہ پاک اسے اولاد عطا فرمائیں گے اگر بیمار ہوگا تو اللہ اپنی رحمت سے صحت عطا فرمائے گا اگر گناہگار ہوگا لیکن بکشش کا طلبگار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل و کرم عطا فرمائے گا الگرس کے کوئی بھی دنیاوی اور آخرت کی جائز حاجت ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا اور اس کی دعاوں کو قبول فرمائے گا تو یہ بہت ہی عزمایا ہوا عمل ہے جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا پوری یقین سے آپ اس نماز کو پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا پر کن فائقون فرمائے گا اور آپ کی ہر دعا کو اپنے بارگرہ رسالت میں قبول فرمائے گا تو آپ نے امام حسین کے صدقے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی ہے روڑو کر مانگیں گے تو آپ کو زیادہ ملے کا تو انشاءاللہ کس نے اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ